مووی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسانوں اور کائیجو مانسٹرز کے بیچ میں لڑائی کا آج لاسٹے ہے اس کے ساتھ ہی ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام مارگریٹ ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارگریٹ اور کائیجو مانسٹرز کے لیڈر بلوک ایک دوسری سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد سین شٹ ہوتا ہے بہت ہی سالوں کے بعد کا جہاں پر مارگریٹ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سٹی میں شفٹ ہوتی ہے مارگریٹ کا بیٹا دنکن بہت ہی الگ سا انسان تھا کیونکہ وہ ایک ہائیبرٹ تھا اس کا سکن کلر اورنسا تھا اور اسے کھانے میں کوئلے پسند تھے اور وہ اس چیزے بہت در رہا تھا کہ جب وہ سکول جائے گا تو سارے لوگ اس کا مزاق اڑائیں گے مارگریٹ دنکن کو بتاتی ہے کہ تمہیں الگ ہونے کی وجہ سے کسی سے بھی درنے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں ہمیشہ خود پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنکن اپنے سکول جا رہا تھا راستے میں ٹرائے اور اس کے فرینڈز اس کا بہت زیادہ مزاق اڑاتے ہیں پر دنکن اپنی موم کی بات سنتا ہے اور کوئی بھی ریاکشن نہیں دیتا سکول جانے کے بعد دنکن کی ملاقات ہوتی ہیں جنا نام کی ایک لیرکی سے اور وہ اس کو فوراں ہی پسند کرنے لگتا ہے پتا چلتا ہے کہ یہ یود کلپ کی لیڈر ہے اور ایک ہوم کمنگ پارٹی سیلیبریٹ کرنے کے لیے ساری تیاریاں کر رہی ہے اور ٹرائے بھی اس کا ہی ایکس بائیفرنٹ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بائیولوجی کلاس سٹارٹ ہوئی ہے اور دنکن کی دوستی دو لوگوں سے ہوتی ہے ایک تھی اسابیل اور ایک تھا کینی کلاس میں ڈائسیکشن کے لیے سب کو فراغز دیے جاتے ہیں یہاں پر دنکن نوٹ کرتا ہے کہ جینہ کا فراغ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے وہ اسے دیکھتے ساتھ ہی سمجھ جاتا ہے کہ وہ فراغ ایک کائزو ہے جس کے بعد وہ کلاس میں بہت ہی مشکلوں سے اس کو بچا کر باہر لے آتا ہے اسابیل نے یہ سارا کچھ دیکھیا تھا جس کے بعد وہ دنکن کو فالو کرتی ہے اور باہر آ کر اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم نے کائزو کو چھپا کر اپنے پاس رکھا ہے اس کے بعد وہ دنکن کو کہتی ہے کہ مجھے کائزو بہت پسند ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ صرف لوگوں کو نقصان اس لئے پہنچاتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ وہ خود خطرے میں رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائ اپنے دوستوں کے ساتھ سکول آتا ہے اور جینہ کے لوکر سے وہ سارے پیسے چھرا لیتا ہے جو کہ اس نے ہوم کمینگ پارٹی کے لئے کلیکٹ کیے تھے نیکس ڈے ہم دیکھتے ہیں باسکٹ پال کورٹ جہاں پر ہم وہاں کے کورٹ سے ملتے ہیں یہ ایک سیکرٹ سرویس ایجنٹ تھا جو کہ یہاں پر اس لئے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دنگن بھی نظر رکھ سکے کورٹ میں آکے ٹرائ اپنے دوستوں کے ساتھ کینی کو بہت تنگ کرتا ہے جس کو دیکھ کر دنگن اس کی ہیلپ کے لئے آتا ہے یہاں پر وہ ہلکی سی اپنی طاقت شو کرتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر تھوڑی گربر ہونے لگی تھی اور کوچھ آکر ساری بات کو ہینڈل کرتا ہے اور ان کو الگ الگ بھیج دیتا ہے ٹرائ کو ابھی بھی اس ساری بات پر بہت غصہ تھا جس کے بعد وہ دنگن سے بدلہ لینے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے دنگن اسے بتاتا ہے کہ میں نے اپنی مام سے پرامس کیا ہے کہ میں کبھی بھی کسی لڑائی میں پات نہیں لوں گا جس کے بعد وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے پر ٹرائ اسے فالو کرتے کرتے کورٹ میں پہنچتا ہے ایک جگہ پر آکے ٹرائ اسے گھیل لیتا ہے جس کے بعد دنگن بہت زیادہ غصے میں چلاتا ہے تو اس کے موہ سے آگ نکلتی ہے یہ دیکھ کر تو ٹرائ بہت زیادہ غبرا جاتا ہے اچانک سے کوچھ یہاں پر پہنچتے ہیں جس کے بعد وہ دنگن کو کنٹرول کرتے ہیں اور ٹرائ کو بولتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد کوچھ یہاں سے دنگن کو لے جاتے ہیں پتا چلتا ہے کہ وہ اسے ایک سکول بس میں لے کر گئی ہے وہاں پر اندر ایک سپیش شپ تھی جو کہ ان کو ایجنسی کے پاس لے کے جاتی ہے وہاں پر ایک ڈاکٹر تھی جو کہ سب کو بتاتی ہے کہ آہستہ آہستہ دنگن کی پاورز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں یہاں پر مارگریٹ بھی پہنچ جاتی ہے جو کہ ایجنسی سے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے ڈیل کی تھی کہ دنگن پر کبھی بھی کسی طرح کا ایکسپریمنٹ نہیں ہوگا کوچ مارگریٹ کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ دنگن کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے بعد ہم پھر سے سکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ٹرائی کیا تھا پرنسیپل کے پاس کوچھ اسے بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے غلط دیکھا ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا کہ وہ بتا رہا ہے اب پرنسیپل بھی کوچھ کی بات مان لیتے ہیں اور اس کے بعد ٹرائی اور دنگن کو ڈیوڈی دیتے ہیں سفائی کرنے کی ایسا پانشمنٹ کہ وہ لڑ رہے تھے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنگن کو جب پتا چلتا ہے جب دنگن پارٹی میں پہنچتا ہے تو جنہ بہت ہی اداس لگ رہی تھی وہ دنگن کو بتاتی ہے کہ پیسے چوری ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو لگ رہا ہے کہ وہ فراد ہے اور اس نے ہی پیسے کہیں اور یوز کر لی ہیں پارٹی میں ٹرائی آتا ہے اور جنہ کو منع کرتا ہے کہ دنگن کے پاس مت رہو یہ بہت ہی زیادہ دینچرس ہے یہاں پر جنہ اس کی بات نہیں سنتی ساتھ ہی ٹرائی کے ڈیاد وہاں پر آتے ہیں اور ٹرائی کو وہاں سے لے جاتے ہیں سکول میں ہوئی فائٹ کی وجہ سے ٹرائی کے ڈیاد نے اسے گھر سے نکلنے سے منع کیا تھا دنگن جنہ سے کہتا ہے کہ جیسے بھی ٹرائی کے ڈیاد نے کیا وہ ٹھیک کیا ہر ڈیاد کو ایسا ہی کرنا چاہیے اب اس کے بعد جنہ وہاں سے پورن چلی جاتی ہے دنگن کو لگتا ہے کہ شاید اس نے ایسی کوئی بات کر دی جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئی بات ایزابیل اس سے آ کر بتاتی ہے چھوٹے کائزوز آ جاتے ہیں اور اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر کائزوز کینگ بھی آ جاتا ہے یہاں پر ایسابیل سب کو بھگا دیتی ہے ساتھ ہی وہ کہتی ہے دنگن سے کہ سولہ سال کے بعد اب یہ دوبارہ یہاں پر کیوں آیا ہے یہاں پر دنگن ایسابیل کو اپنی سچائی بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے بلوک میرے ڈیاد ہیں اور شاید وہ یہاں پر میری لیہی آئی ہیں اس کے بعد وہ پارٹی سے سب کو بھگا دیتا ہے اور سب کے سامنے ان کے پاس چلا جاتا ہے بلوک بھی دنگن کے اوپر حملہ کرتا ہے اپنی آگ سے اور اس کے بعد اٹھا کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے اس کے بعد بلوک اسے ایک ایسی جگہ پر لے کے جاتا ہے جو کی کیف جیسی تھی جس کے بعد وہ دنگن کو بتاتا ہے کہ بیسیکلی میرا گھر یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد یہاں کی کینگ بنو وہاں پر دنگن کو ایک رو بھی ملتی ہے وہ کچھ سوچ کر اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ کیف کی زیادہ اندر جاتے ہیں جہاں پر انہیں دو اور کائی جوز ملتے ہیں یہاں پر بلوک ان کو بتاتا ہے کہ دنگن ہی ان کا نیا کینگ بنے گا پر یہ بات ان دونوں کو کوئی خاص اچھی نہیں لگتی بلوک ابھی بھی یہاں کا کینگ تھا تو ہر کوئی ان سے ڈرتا ہی تھا اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بلوک اپنے ہی بیٹے کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیتا ہے جس کے بعد دنگن کی اپنی ریال بوری سامنے آتی ہے جو کہ بلکل کائی جوز جیسی تھی باقی سارے لوگ ہی دیکھر بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں پر یہاں پر دنگن بھی ہوش ہو جاتا ہے جب دنگن کو ہوش آتا ہے تو وہ ہی تیزٹ کے بیچ میں تھا وہ بہت ہی مشکل سے کسی طریقے سے وہاں سے نکل کر کینی کے گھر جاتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ ایزابیل نے کینی کو ہر بات بتا دی ہے دنگن کینی سے بھی اپنا سیکرٹ سیکرٹ رکھنے کو بولتا ہے جس کے بعد وہ گھر جاتا ہے وہ کافی اداس لگ رہا تھا جس کے بعد اس کی موم اسے بتاتی ہے کہ تمہارے ڈائب دلکے برے نہیں ہے اس کی موم دنگن کو بتاتی ہے کہ کیسے تمہیں اپنے ہر سٹیپ کو بہت دھیان سے لینا ہوگا اگلے دن دنگن جب سکول جاتا ہے تو ہر کوئی اسے ہیرو بان رہا تھا کیونکہ اس نے پارٹی میں سب کو بگا دیا تھا بلوک سے بچانے کے لیے یہاں پر اس بات سے ٹرائ اور بھی زیادہ اس سے جھر جاتا ہے ایزابیل پھر سے دنگن کے پاس آتی ہے تو دنگن اسے پھر سے یاد دلاتا ہے کہ تم نے میری سیکرٹ کو سیکرٹ ہی رکھنا ہے تم نے کینی کو تو بتا دیا پر اب کسی اور کو مت بتانا دنگن کی نظر دوبارہ سے جینا پر پڑتی ہے جو کہ اب بھی بہت زیادہ اداس تھی کیونکہ ہر کوئی اسے ایسے ہی سمجھ رہا تھا جیسے اس نے سارے پیسے چورا لی یہاں پر اس کو وہ روپی یاد آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جینا کو اپنے لوکر میں سے ایک روپی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نوٹ بھی تھا جس پر لکھا تھا کہ تم اس کو یوز کر لو اپنی باتی کے لیے جینا یہ روپی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جس کے بعد وہ فوراں دنکن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کاش میں اس انسان سے مل سکتی جس نے مجھے یہ روپی دی ہے اور میری جان بچا لی ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ کوچ آتے ہیں دنکن کے پاس اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ اسے وہاں ڈیزر میں ہی لے کے جا رہے تھے کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اسے کائجوز کا چھکانہ مل جائے پتہ اسے دنکن منع کرتا ہے اچانک سے یہاں پر ان کے جیٹ کے پر کوئی حملہ کر دیتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی بلوک کے پارٹنرز تھے جنہوں نے اب اس کے اگیس پکاوت کر دی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب گنگ یہ نہ بنے یہاں پر دنکن بھی اپنے کائزو روپ میں آ جاتا ہے اور ان دونوں سے لڑنے لگتا ہے کوچ بھی ساتھ اپنی ساری ٹیم کو کہتے ہیں کہ اس جگہ پر پہن جاؤ دنکن بہت زیادہ سٹرانگ تھا تو وہ دونوں لوگ تو دنکن کے سامنے ٹک ہی نہیں پا رہے تھے یہاں پر بلوک بھی آ جاتا ہے جس کے بعد وہ دنکن سے کہتا ہے کہ تم ان دونوں کو مار دو بلوک چاہتا تھا کہ دنکن بہت زیادہ سٹرانگ بن جائے اتنی ہی دیر میں یہاں پر کوچ کی ٹیم کے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں جو ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور بلوک باقی لوگوں کو بچانے کے لیے ان پر حملہ کرتا ہے یہ سارے چیز دیکھ کر دنکن سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی گڑ بڑ کی بات ہے دنکن دونوں سائٹس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ایسے تو پھر سے بہت ساتھ ہو رہی تھی یہاں پر تو کوچ کی ٹیم کے لوگ تو روک ہی نہیں رہے تھے پتہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوک کچھ سوچ کر روک جاتا ہے جس کے بعد کوچ کے لوگ یہاں پر اس کو لے کر چلے جاتے ہیں ایک کیف میں اور بند کر دیتے ہیں اتنی دیر میں مارگریٹ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بلوک نے آخر ایسا کیوں کیا ہے اب رات ہوتی ہے اور پارٹی کا ٹائم تھا جہاں پہ دنکن جنہ کو پارٹی میں لے کے جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ اس کی موم بھی وہاں پر آ رہی ہے پارٹی میں کینی کہتا ہے ایزابیل سے کہ میرے ساتھ دانس کرو گی پر وہ نوٹ کرتا ہے کہ ایزابیل تو بس ڈنکن کو ہی دیکھی جا رہی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بلوکیں انہی دونوں پارٹنرز کو جنہوں نے بغاوت کر دی تھی وہ دونوں کسی طریقے سے بچ کر نکل رہے تھے اور اب وہ دونوں سٹی کی طرف ہی آ رہے تھے دوسری طرف پارٹی میں پرنسپل آناؤنس کرتے ہیں کہ ہوم کمین کنگ اینڈ کون ہے یہاں پر جنہ اور ٹرائی کنگ اور گوین بنے تھے جس کے بعد پرنسپل ان دونوں کو آتا ہے جس کے بعد وہ ڈنکن کے پاس آتا ہے اور اسے منع کرتا ہے کہ تم ڈانس مت کرو ایزابیل کے ساتھ لیکن وہ بتاتا ہے کہ ہم دونوں صرف دوست ہیں پر کینی کہاں سننے والا تھا وہ ہر ایک کو ڈنکن کی سچائی بتا دیتا ہے کہ بلوک اس کے فادر ہیں سب کے سامنے یہ سچائی آتی ہے تو جنہ تو ڈنکن سے بہت زیادہ ہرڈ ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد ڈنکن بھی اپنی مام سے کہتا ہے کہ ڈائب ٹھیک کہتے تھے انسانوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا اور وہ بھی پارٹی سے چلا جاتا ہے ڈنکن دور جا کر اپنے غصے کو ٹھندہ کر رہا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلوک کے پارٹنرز نے پارٹی پر حملہ کر دیا ہے یہاں پر اچانک سے ڈنکن پہن جاتا ہے کیونکہ اب تینی خطرے میں تھا ڈنکن اپنے کائز و روپ میں تھا یہاں پر ہر ایک کو اس کے سچائے کے بارے میں پتا چل گیا تھا اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے وہ ان کو پارٹی سے نکال کر شہر سے دور ڈیزر تک لے جاتا ہے کوچھ نے بھی اپنی تین کو بلا لیا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مارگرٹ اور جینہ جاتے ہیں بلوک کو چھڑوانے کے لیے یہاں پر جینہ کو مارگرٹ کے گلے میں اسی طرح کا روپی نظر آتا ہے اور وہ سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دنگن خود ہی تھا اب یہ دونوں جب بلوک کے پاس جاتے ہیں اس کو فری کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ کوچھ اپنی ساری ٹیم کو ریڈی کر رہا ہے اس کے بعد مارگرٹ بلوک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے ان دونوں آدمیوں کو بھیجاتا دنگن کو مارنے کے لیے جس کے اوپر بلوک کہتا ہے کہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا میں نے تو خود کو بھی سرندر اس لیے کیا تھا تاکہ میں اپنے بیٹے کے پاس رہ سکوں مارگرٹ بلوک سے کہتی ہے کہ تمہارے بیٹے کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے جس کے بعد ایک چھٹکے میں بلوک خود کو فری کر دیتا ہے کوچھ جب یہ دیکھتا ہے تو وہاں کے ایریا کی شیل کو آن کر دیتا ہے لیکن بلوک کو یہ شیل کہاں روکنے والی تھی وہ یہاں سے فری ہو کر بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنگن ایک کلف کے اوپر چڑھ رہا تھا جس کے اوپر وہ کوچ پہنچ چکا تھا وہ دنگن کو ہر چیز کے لیے بلیم کرتا ہے کہ باقی دونوں کائزوز کو بھی تم نے ہی بھیجا ہے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے پر اس سے پہلے کہ کوچ یہاں پر دنگن کو مارتا یہاں پر ایک کائزو مانسٹر آ کر اس کوچ کو اٹھا لیتا ہے بڑا یہاں پر دنگن ایک بہت بڑی سی جم کرتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے بلوک اینڈ ٹائم پر پہنچ جاتا ہے ان سارے مانسٹرز کی بہت زیادہ لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے اتنی ہی دیر میں مارگرٹ اور جنہ اپنے جیٹ پر وہاں پر پہنچ جاتی ہیں جہاں پر یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایجیکٹ کر کے اس جیٹ کو ان مانسٹرز میں کریش کرتے ہیں یہ لوگ بلکل ایسا ہی کرتے ہیں دنگن کو نظر آتا ہے کہ جنہ کی لائف خطرے میں ہے جس کے بعد وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے بہت اس سے پہلے ہی بلوک نے جنہ کو بچا لیا تھا یہ دونوں مانسٹرز ایک بار پھر سے دنگن پر حملہ کرتے ہیں دنگن کو نظر آتا ہے کہ اس کی فیملی خطرے میں ہے جس کے بعد وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اس کے ڈیٹ پھر سے اسے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو مار دو ورنہ یہ سب کو ختم کر دیں گے بہت دنگن کے مائن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا وہ تیزی سے اڑتا ہوا قریب ہی ایک پہاڑ کے اوپر جاتا ہے جو کہ بلکل آئیس سے کور ہوا ہوا تھا اور وہ اپنی آگ سے اس کو ملٹ کرنے لگتا ہے یہاں پر وہ بلوک سے کہتا ہے کہ میری موم کو بچا لیں اور وہ خود جاتا ہے جنہ کو بچانے کے لیے اس ملٹ ہوئی بھی آئیس کی وجہ سے ایک طوفان آ گیا تھا جس نے ان دونوں مانسٹرز کو کور کر دیا تھا اور وہ بلکل جم چکے تھے تھوڑی دیر کے بعد جب طوفان سیٹل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی باقی سیف ہے بلوک یہاں اپنے پیٹے سے کہتا ہے کہ میں خود کو سرنڈر کر دوں گا تاکہ میں تمہارے پاس رہ سکوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوچ اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے اور یہ لوگ اس جمع ہوئے مانسٹر کو اٹھا کر چلے جاتے ہیں تاکہ اس کو ایک پڑے سے فریزر میں رکھ سکیں تاکہ وہ دوبارہ تباہی نہ کریں یہاں پر کوچ دنگن سے پوچھتا ہے کہ تم طوفان سے کیسے بچے جس کے بعد وہ اس کو اپنی آگ نکال کر دکھاتا ہے کہ میرے پاس یہ پاورز ہیں یہاں پر جینا بھی دنگن کے پاس آتی ہے اور اس نے معافی مانگتی ہے کہ اس نے ایسا بیہیف کیا تھا اس کے ساتھ اس کے بعد اس کی موم کہتی ہے کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں پر دنگن کہتا ہے کہ میرے پاس گھر آنے کا ایک اور طریقہ ہے اور اس کے بعد وہ اڑھ کر گھر جاتا ہے اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے